بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی ڈبا پیر صاحب کو جواب انہوں نے سوال کیا ہے کہ وہ روایات جو قرآن سے ٹکراتی نہیں ہیں قرآن کے اگنسٹ نہیں ہیں کیا پول نہیں ہیں تو ان کو ماننے میں کیا حرج ہے یہ سوال ہے ان کا اس کا مجموعہ دیتا ہے روایات مان لینا کیوں کیوں کا سوال تو آئے گا نا کوئی بھی کام جو ہم کرتے ہیں تو اس کی کیوں تو ہوتی ہے نا کیوں وجہ تو پہلے پتا چلے احقام میں کسی ایک کی بھی شرکت نہیں اللہ کے احقام میں کسی ایک کی بھی شرکت نہیں ان الحکموں اللہ للہ حکم تو صرف اللہ کے لئے کا چلے گا بارہ کی چارس لا يشرق فی حکم ہی احدا اللہ اپنے حکموں میں کسی ایک کو بھی شرک نہیں کرتا اٹھارہ کی چھبیس حکم تو کسی کا چلتا ہی نہیں اللہ کے دین میں تو پھر کیسے کہ آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا یہ کہاں سے آگے فرامی اب آئے ہیں محمد علیہ السلام کی حیثیت پر کچھ بات کرتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی حیثیت کا جاننا بڑا ضروری ہے اللہ پر ایمان جب اللہ کی حیثیتی معلوم نہیں ہے تو اس پر ایمان کیسا اس کی حیثیتوں پر ایمان لانا یہ اللہ پر ایمان کہہ رہا ہے گا ملائکہ پر ایمان ملائکہ کی حیثیت کیا ہے ان کا اسٹیٹس کیا ہے یہ جانے میں تو پھر ایمان آئے گا اسی طرح سے محمد علیہ السلام سے گزر چکے ہیں ان کی حیثیت رسول کی حیثیت نبی کی حیثیت محمد علیہ السلام ان کا ذاتی نام تھا ان کے ذاتیات تھی دو عہدیں ان کے پاس تھے ایک رسول کا عوضہ ایک نبی کا عوضہ تو ان کی حیثیات جاننا ضروری ہے محمد علیہ السلام کی حیثیت یہ ان کی ذاتی حیثیت تھی بس ذاتی حیثیت نبی کا ایک عوضہ تھا وہ ان کے عوضے کی حیثیت نبی کا عوضہ کام کیا تھا اللہ سے خبریں وصول کرنا ہر عوضے میں ایک کام بھی ہوتا ہے تو نبی کے عوضے کا کام جو تھا وہ یہ تھا کہ اللہ سے خبریں وصول کرنا اسے نبی کہتے ہیں وصول کرنے کی جہد سے نبی کہتے ہیں نمبر تین رسول ایک دوسرا عوضہ اس کا کام کیا ہے جو خبریں آ چکی ہیں ان خبروں کو آگے پہنچانا اور ان کو نافذ کرنا یہ اہم عوضہ رسول کا اور یہ بڑا اہم ہے سمجھنے کے لئے یہ بڑا اہم ہے اسی کے نہ سمجھنے اور خراب کرنے کی وجہ سے پورا دین کا بڑا غرق ہوا ہے یہی چیز ہے خبروں احکامات کو آگے متقل کرنا اور انہیں نافذ بھی کرنا یہ کام رسول کا تھا پچھلے انبیاء کے ذات میں دو عوضے ہوتے سے یعنی اس نے بھی انبیاء گزہ ہے انکلوڈنگ محمد دو عوضے ہوتے سے ایک نبی کا اور دوسرا رسول کا محمد علیہ السلام کے بعد ایک عوضہ ختم کر دیئے گا مستقل اس عوضے کے ضرورت باقی نہیں بچی کیونکہ دین مکمل ہو گیا پہلے دن احکامات چل رہے تھے ایک نبی آتا تھا اور دوسرا نبی آتا تھا ایکسٹینشن ہوتی تھی جو پچھلے اس میں تحریفات کر دیئے گئے تھے الفاظ آگے پیسے کر دیئے گئے تھے اس کے ری فارمنگ ہو جاتی تھی نئی کتاب آ جاتی تھی نیا ایڈیشن آ جاتا تھا پھر نیا نبی آ جاتا تھا وہ ختم ہو گئے سلسلہ اس کتاب کو مکمل کر کے منذبت کر کے اور محفوظ کر کے دے دیا گیا یہ وائد کتابی جیسا محفوظ کر کے دیا گیا ہے اس لئے کہ آپ نبی نے نہیں آنا ہے اللہ کا احکامات جتنے آنے تھے وہ سب آ چکے یہ عوضہ ختم کر دیا محمد علیہ السلام کی ذات پر کونسا عوضہ ختم کیا ایک عوضہ یہ ذہن میں رہے یہ بڑے اہم پوائنٹس ہیں میں بار بار بتا چکا ہوں پورا ایک اسکرے پر مضمون لکھا ہے کس انوانات کا تو وہ عوضہ ختم کر دیا گیا اللہ سے احکامات لینے والا ہے اور اس عوضے کی وجہ سے اس کا چناؤ بھی ختم کر دیا چناؤ جو کیا کرتا تھا وہ نبی کے عوضے کی بنا پر کیا کرتا تھا رسول کا عوضہ ایسا نہیں ہے جس کیلئے چناؤ کیا جائے رسول کا عوضہ ایسا ہے کہ کسی انسان میں ذاتی صفات ہوتی ہیں لیڈرانہ صلائیتہ کا مالک چھر فریب سے آری صاف سترا صاف شفاف نڈر بے باگ یہ ذاتی صفات ہیں ایسی ذاتی صفات کے حامل کو وہ چناؤ کرتا تھا نبوت کے لئے نبوت کا عوضہ چننا ختم کر دیا پوری ڈیٹل دیئے میں نے اپنے مضمون کے اندر وہ پڑھیں گے تو یہ کہ ایک نکتہ سمجھ میں آ جائے گا نبوت کا عوضہ ختم تو چننا جانا بھی ختم اس نکتے کو سمجھ دیجئے چننا جانا ختم دوسرا عوضہ انتظامی انتظامی معاملات کا تھا رسول کا عوضہ جو ہے انتظامی معاملات سے تعلق رکھتا ہے اہکامات کو آگے پہنچانا بھی انتظامی معاملہ ہے ان کو نافذ کرنا بھی انتظامی معاملہ ہے انتظامی معاملہ یہ عوضہ ختم نہیں کیا اللہ تعالیٰ میں اب پورا قرآن کھنگال لیجئے کہیں نہیں ملے گا آپ کو کہ اللہ نے رسول کا عوضہ ختم کر دیا پڑھیں آپ قرآن کو بار بار کہیں نہیں ملے گا سوار روایات کے روایات میں تو ملے گا روایات تو لاؤنی کی گئی بگاڑ پیدا کرنے کے لیے روایات میں تو ملے گا قرآن میں نہیں ملے گا نبی کا عوضہ ختم کیا گیا رسول کا عوضہ ختم نہیں کیا گیا اس کے بعد جس طرح دین نافذ کر کے اللہ نے نہیں دینا تھا دین اس نے دے دیا نافذ کر کے نہیں دے گا کہ اللہ تعالیٰ خود سے نافذ کر دے لو جی میں تمہارے لئے اس دقاء پر دین نافذ کر کے دے رہا ہوں وہ تم نے کرنا ہے اقیم الدین اقیم الدین دین کو نافذ کرو دین کو نافذ کرو وہ تم سے کہہ رہا ہے اور رسول اسی دین کا ایک حصہ ہے اس نظام کو چلانے والا مرکز عوضہ دار جو وہ رسول ہے دین نافذ کر کے اللہ نے نہیں دینا لوگ اپنے کوششوں سے کریں گے کریں تو ٹھیک ہے نہیں کریں گے تو اللہ کے ہم واقع ہوں گے کہ کیوں نہیں کیا پکڑ ہو گئے اللہ کے ہم اسی طرح سے اس کو نافذ کرنے کا عوضہ وہ بھی اللہ نے ہم متخف کرے نہیں دینا تم نے خود منتخف کرنا ہے اس نے کچھ اس کے عصاف کچھ ایٹریبیوٹس بتا دی ہیں کہ ان ان صفات کی بنا پر تم منتخف کرو اللہ نے کر کے نہیں دینا اس نے منتخف کر کے اب نہیں دینا کیونکہ یہ تو انتظامی معاملہ ہے نسابی معاملہ تو نہیں ہے نسابی معاملہ اللہ تعالی کیا کرتا ہے دین کو اتارنا ہم تک پہنچانا یہ اللہ کا کام تھا پہنچا دی ہے اب آگے نافذ کرنا اس کو کرنا یا نہ کرنا یہ ہمارا کام ہے اس کے انتظامی معاملات کے لیے ایک عہدہ دے لیے کہ رسول کا عہدہ ہے یہ چلائے گا اب اس کو جب ہم دین نافذ کریں گے قرآن کا دین تو وہ عہدہ بھی نافذ کریں گے وہ عہدہ بھی آئے گا جب وہ دین ہی نہیں ہے تو وہ عہدہ کہاں سے آ جائے گے رسول کا انتظامی معاملہ ہے یہ نسابی معاملہ نہیں ہے پس قرآن میں جو جگہ جگہ عطی الرسول کا حکم ملتا ہے عطی الرسول عطی الرسول تو وہ اس رسول کے لیے ہے جو اپنے دور کا تم نے چنا ہے خائم کیا ہے اس رسول کی بات کرتا ہے اگر نہیں چنا تب بھی مجرم اور اطاعت نہ کی تب بھی مجرم اگر چن لیا اطاعت نہ کی تب بھی مجرم کیونکہ اطاعت کرنے سے انتظامی معاملہ درست ہوگا اور انتظامی معاملہ درست ہوگا تو دین آگے چلے انتظامی معاملہ بہت ضروری ہوتا ہے نافذ ہوگا جبھی جب انتظامی معاملات آپ کے درست ہوگی اطاعت نہ کی تب بھی مجرم کہ تم نے نظام کو چلانے کے لیے سربراہ چونہ چونہ اور پھر اس کے اطاعت کو نہ کی دونوں دونوں صورت ایسی ہیں کہ ہم ماخوض ہوں گے اللہ کے ہاں تفصیل کے لیے میرا مضمون رسول اور نبی کا فرق یہ بڑا اہم مضمون اس کے اکیس انوانات میں نے ڈالے ہیں کہ رسول کیا ہوتا ہے نبی کیا ہوتا ہے امت کیا ہوتی ہے اور کسی رسول کی امت نہیں ہوتی یہ امت کا رسول ہوتا ہے اور بہت سے کہ رسول اب تک کیوں نہیں آیا یہ انوانت اس میں ڈالا ہے اور اس کے بعد چھن فریق کرتے ہوئے لوگ پوچھتے ہیں بتایا نہیں آپ نے کہ رسول کب آئے گا رسول کیوں نہیں آیا اس کا جواب ہے نہیں ان کے پاس وہ دو سات سے اوپر ہو گئے ہیں کس انوانات کا مضمون ڈالے میں نیٹ کے اوپر اس کا جواب دیتے نہیں ہیں چھن فریق کرتے ہیں اچھا امساری صاحب نے یہ تو بتایا نہیں کہ رسول کب آئے گا کب تک آ جائے گا بیسے اب آئیے روایات کا status اگر یہ دین کا حصہ ہوتی ہیں روایات بھی دین کا حصہ ہوتی ہیں تو ادھر سے آنی چاہیے تھیں ادھر سے جس طرح قرآن آیا یہ اُلٹی ادھر سے ریورس تو جا رہی ہے کہ ٹھائیس سال کے بعد کچھ ایران سے اور لوگ آئے امام بن کر مسلط ہوئے ہمارے سر پر اور کتاب لکھنی شروع کر دی کہ ہم نے اس سے سنا اس نے اسے بتایا پھر اس نے اس سے سنا اس نے اس سے سنا اس نے اس سے اس طرح سے کرتے کرتے فوت شدہ لوگوں کے چین چلائی یہ چین چلائی چین چلاتے چلاتے وہاں تک پہنچے کہ پھر اردہ کی نبی نے یہ فرمایا یہ کیا کھیل کھیل ہے کسی کو ہوش نہیں کیا چال چل گئے ایرانی اور فارسی لوگ آپ کے ساتھ آپ کو اندازہ نہیں ہو رہی ہے کہ بھئی یہ ادھر سے اٹھا کیوں چل رہا ہے کتاب تو وہاں سے آنے چاہیے تھے جیسے قرآن آیا اگر وہ محمد علیہ السلام کے اقوال بھی دین کا حصہ تھے تو یہ بھی وہاں سے آنے چاہیے تھے ایک کتاب نہ ساہی دو ساہی دو نہ ساہی تین ساہی آنے تو وہاں سے چاہیے تھے محفوظ ہو کر یہ کا خیل کھیل دی آپ کے ساتھ کہ اٹھا معاملہ چل رہا ہے یہاں سے ڈھائی سو سال کے بعد ان کو ہوش آیا اور وہ لکھ رہا ہے کہ ہم نے اس سے سنا اس نے اس سے سنا اس نے اس سے سنا اور پھر کچھ کتابچے بھی وضع کر لیے اتنی حدیثہ ہمیں فلا کتابچے سے میری ہیں فلا فلا مختوتہ کسی کے پاس تھا اس سے ہم نے لیے تھیں یہ بھی بیچ میں ڈالا اور مولوی کے مقاری دیکھیں آپ دیکھیں کہ ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ممبر پر بیٹھتے ہیں بیٹھے قانا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں حدیث آئیے وہ صحیح بخاری میں ہے واہ اللہ کے رسول نے کس سے فرما دیا تم سے فرما دیا کہ کوئی نہیں پوچھتا یہ نہیں کہتے ہیں کہ بخاری نے فرمایا اصل بات بتائیں نا کہ بخاری نے فرمایا نام لگا دیا محمد علیہ السلام کا اس کا مطلب ہے یہ بھی برابر کے شریک ہیں ورنہ عوام کو اس طرح بتاتے عوام کو اس طرح بتاتے کہ بخاری نے لکھا ہے اور ڈائی سو سال کے دورالیوں کو پور کیا ہے ملے وے لوگوں سے روایت کر کر کے اور پھر یہ بات منصوب کی ہے محمد علیہ السلام کی طرح کہ آپ نے یہ فرمایا یہ روایت کا status پورا امانداری سے بیان کرتے ہیں دیانتداری سے اب فیصلہ آپ کر لو کہ اس میں کتنی صداقت ہو سکتی ہے جواب تم نے دینا ہے عوام کو میں نے نہیں دینا میں اپنا جواب دوں گا تم اپنا جواب دو کہ میں نے بتا لیا ہے یہ تو کوئی نہیں کہتا کہنا تو یہی چاہیے تھا نا دیانتداری کے ساتھ رکھتے بات کو یہ کیوں کہتا ہے کہ نبی کا یہ فرمان ہے قرآن کی روح سے رسول کی اطاعت حاضر سرمی سے رسول کی اطاعت ہے یہ آپ کچھ چیزے سمجھ میں آ جائے گا میرے مضمون پڑھ لیجی کیونکہ بہت سارے پوائنٹس ہیں میں اس میں یہ کیا کہ بتاؤں گا اور کیا کہ دلائق دوں گا دلائق سے بھرا پڑھائے مضمون ہیں قرآن کی روح سے رسول کی اطاعت حاضر سرمی سے رسول کی اطاعت ہے اور وہ بھی صرف انتظام میں انتظامی معاملات دین میں نہیں دین کا نصاب تو مکمل ہے وہ اللہ نے مکمل کرکے کتاب مجھے دیا قرآن کے اندر دین میں نہیں اس کے انتظامی معاملات میں اور انتظامی معاملات میں اطاعت کرنی پڑتی ہے ورنہ انتظام چلتے ہی نہیں ہے نظام نہیں چلتا بہت ساری اطاعت ہیں ڈائریکٹر کی اطاعت کرنی ہوتی ہے کمپنی کے منیجر کی اطاعت کرنی ہوتی ہے گھر کا ایک سربرا ہوتا ہے اس کی اطاعت کرنی ہوتی ہے ورنہ گھر نہیں چلے گا تو وہ اطاعت اسی طرح کی اطاعت اور یہ حاضر سروس شخص کی ہوتی ہے فوت شدہ کی نہیں انتظامی معاملہ حاضر سروس شخص چلائے کرتا ہے فوت شدہ نہیں چلائے کرتا دین میں نصاب میں نہیں اس کے انتظام میں دین مکمل کر کے دے دیا اللہ تعالی نے چودہ سو سال پہلے کتنا بڑا فراد کیا گیا ہے اندازہ ہے آپ کو چھل فرید کرتے ہیں کہ انساری صاحب رسول آیا کیوں نہیں اے بیسے کب تک آ جائے گا یہ اس طرح کا سوال ہے کہ دنیا میں صدارتی نظام چل رہا ہے پاکستان میں کیوں نہیں آیا پاکستان میں کیوں نہیں آیا کب تک آ جائے گا بھائی یہ قوم لے کر آئے گی قوم لائے گی تو آئے گا اس ٹھکل کرے گی اس کے لئے جب مخلص ہوگی تو آئے گا ورنہ نہیں آئے گا خود بخود تو نہیں آئے گا اس پر اللہ کا نظام جو ہے وہ رسولی نظام ہے اس میں مرکزی وعددار جو ہے وہ رسول ہے اللہ کی نظام ہے قرآن کی نظام ہے جب قوم اللہ کا نظام لانا چاہے گی تو وہ آ جائے گا اس طرح جب قوم دین نافذ کرنا چاہے گی تو دین آ جائے گا نہیں کرنا چاہے گی تو نہیں آئے گا یہ اللہ نافذ کر کے نہیں دے گا رسول تو قرآن دین اسلام کا حصہ ہے جب قرآن دین اسلام آئے گا تو رسول اس کا حصہ ہے وہ بھی منتحب کر لے گی قوم تمہارے جانی مذائب پر تو وہ حصہ ہے ہی نہیں وہ تو اس کا حصہ ہے نہیں تمہارے جانی مذائب کا حصہ تو روایت ہے ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود نہ بدلنا چاہے اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلنا چاہے تیرہ کی گیارہ چلیے والسلام